موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا ریات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز کے ساتھ دھا کرکٹ شو ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان پاکستان نے پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جو کہ پانچ میچز کی سیریز پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلی جا رہی ہے اس کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ آج کھیلا جا رہا ہے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں وہی شارجہ کرکٹ سٹیڈیم جس میں جعوید نیاداد نے چکہ لگا کر بھارت کے چکے چڑھائے تھے آج پاکستان کو مقابلہ ہے ایک بہت ہی مضبوط آسٹریلین ٹیم کے ساتھ اور پاکستان کی ایک ریلیٹیب لی آپ کہہ لیجئے کہ سیکنڈ سٹیڈ کی ٹیم آج اس میچ میں کھیلے گی پاکستان آپ کو پتا ہی ہے کہ پاکستان کے جو میجر چیک لڑی ہیں انکلوڈنگ سٹیپر سرفراز they are being rested by the selection committee اور نیو کیپٹن in the face of شویب مالک will lead the team پاکستان کی اور اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کی جانب سے ایرن فرنچ آج آسٹریلیا کی کپتانی کریں گے اور آسٹریلیا کی لیے میچ بہت اہم ہے اس لیے کہ آسٹریلیا اپنی فل سٹرنٹھ کی ٹیم کے ساتھ اس میچ میں کھیلنے جا رہا ہے اور آسٹریلیا پورا اپنا کمبینیشن آزمائی گا for the world cup اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو آسٹریلین ٹیم اس وقت پانچویں نمبر پر ہے پاکستان چھٹے نمبر پر ہے تو رینکنگ میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے اگر ہم بات کریں لاسٹ پائیو میچز کی تو آسٹریلیا نے لاسٹ پائیو میچز میں تری میچز جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں یعنی ان کی جو لاسٹ سیریز اگینسٹ انڈیا ہے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے لاسٹ پائیو میچز میں سے دو جیتے ہیں تین ہارے ہیں جو پاکستان نے پانچ وان ڈی انٹو نیشنل میچز کی سیریز کھیلی ہے ساؤت افریقہ کے خلاف تو تھوڑا سا پلہ آسٹریلیا کا بھاری اس لیے ہے غیسے تو ٹیم بھی ان کی کافی بھاری ہے پاکستان کے مقابلے میں لیکن ریزلٹ کے حوالے سے بھی پلہ ان کا بھاری ہے کیونکہ وہ لاسٹ سیریز جیت کر آئے ہیں اور بگ جائنٹ آف انڈیا کے خلاف جیت کر آئے ہیں ان کو ان کے ملک میں شکست دے کر آئے ہیں سو آج آسٹریلیا فیورٹ ہیں اس میچ کے لیے آن پیپرز بٹ ہو نوز کے ریزلٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو پرڈکشن اپنی بتاؤں گا انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کی پلینگ الیون کی کیونکہ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے پاکستان کی پلینگ الیون کے حوالے سے میرا انیلیسز دیکھا آسٹریلیا پلینگ الیون کیا ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے جس میں سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام ہے عثمان خواجہ کا جو کہ اس وقت لائن لائٹ میں ہے بیکوز ہی پر فارمڈ ونڈر فولی ویل اگینسٹ انڈیا انڈیا کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اس پاکستانی نیاد نوجوان عثمان خواجہ نے ان کو آپ ہم پیار سے میجر عثمان خواجہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف بڑا زبردست لاٹی چارج کیا ہے اور انڈیا کے خلاف دو سینچریز اور ایک ففٹی کر کے یعنی ایٹیز کے سکور کے ساتھ اب وہ آئے ہیں تو آج ساری نگاہیں عثمان خواجہ کے اوپر ہوں گی کہ عثمان خواجہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں آسٹریلیا کی بیٹنگ کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں آج عثمان خواجہ ان کے ساتھ ایرن فنچ آبیسلی ہی سکیپر آف دا سائد اور ہی سکیپر آف دا سائد ان کے ساتھ ہوں گے اگر ہم اس کے بات بات کریں تو پیٹر ہینڈز کم پیٹرز ہینڈ کم یہ بھی زبردست فارم میں ہے اور عثمان خواجہ کے ساتھ انہوں نے کچھ اچھی پارٹنرشپ کی ہیں انڈیا کے خلاف پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں سو وہ بھی لائم لائٹ میں ہیں زبردست فارم میں اس کے بعد شان مارش ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکس سٹینینز جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور سٹینینز دیکھنا ہے کہ وہ آج کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں نئے کھلاڑی ہیں ان کو موقع مل رہا ہے مل سکتا ہے آج کے اس میچ میں گلن میکسول کی وجہ سے گلن میکسول کا اب کنفرم ہو گیا ہے کہ ہی ویل ناٹ بی پارٹ آف دی ٹیم آج وہ ابھی تک ریکاور نہیں ہو پائے اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے بھی اب یہ کنفرم کر دیا کہ کم از کم وہ آج کے اس میچ میں نہیں کھیلیں گے تھوڑا سا ڈاؤٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی ایک کھلاڑی کا لیکن جب ان کا نمبر آئے گا تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرنے تو ٹرنر ویل بی دی پارٹ آف دی ٹیم آبیسلی وہ بھی کھلاڑی امپورٹنٹ ہیں آسٹریلیا کے لیے اس کے بعد ایلیکس کیری ہیں جو کہ وکٹ کیپر ہیں نئے ین وکٹ کیپر ہیں آسٹریلیا کے لیے پرفارم کر رہے ہیں ریسنٹ ٹرکٹ میں دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ وکٹ کیپنگ کیسے کرتے ہیں اور آبیسلی لوہر میڈل آرڈر میں ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے اس کے بعد ریچڈسن ہیں آل راؤنڈر ہیں ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کو جگہ ملی ہے ٹیم میں آبیسلی ہیزل ووڈ بھی انفٹ ہیں اور میچل سٹارک بھی انفٹ ہیں تو ان دونوں کی وجہ سے یہ کھلاڑی آگئے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیٹ کامنز کی تو جناب پیٹ کامنز کے حوالے سے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید وہ آج نہ کھلیں لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آج کا میچ اٹلیسٹ وہ ضرور کھیلیں گے لیکن ان کی باڈی میں بھی سٹیفنیس کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ ان کی باڈی بھی کافی سٹیف ہے پچھلے پانچ میچز کھیل کے تو ہوپولی ان کو اس سیریز میں ریسٹ ضرور دیا جائے گا اور وہ پہلے میچ میں تو آبیسلی نہیں ہوگا شاید اگلے میچز میں ان کو الٹرنیٹیو ڈیز پہ ریسٹ دیا جائے اس کے بعد بات کریں گے دسویں نمبر پہ ہیں نیتھن لائن جی ہاں نیتھن لائن جو ہے وہ بھی زبردست بالر ہیں یہ آرثوڈاکس آف سپینر ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں پاکستان کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زبردست بالنگ کی تھی ٹیسٹ میچ میں جو کہ یہاں یو اے ای میں کھیلا گیا تھا اکٹوبر میں جب آسٹریلیا کے ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلنے آئی تھی تو ایک میچ میں انہوں نے پانسہ پلٹ دیا تھا میچ کا زبردست فارم میں ہیں وہ ان کے اوپر نگاہیں ہیں آسٹریلیا کی اور سب سے آخر میں زیمپا لگ سپینر ہیں لگی ہیں کوک لگی ہیں زبردست بال کرتے ہیں لیکن لوپ دیتے ہیں بال کو اور اچھال دیتے ہیں اور ان کے اوپر آسٹریلیا کی کافی نگاہ ہے آسٹریلیا بہت زیادہ ورڈ کپ کے حوالے سے تو آج کے اس میچ میں وہ بھی انڈر فوکس ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج کے اس میچ میں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں ایڈم زمپا کو لے کر آسٹریلیا بہت زیادہ جذباتی ہیں اور آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی جو زبردست کنڈیشنز ہیں بعض اوقات وہاں پہ گرمی ہوتی ہیں اور کچھ سٹیڈیمز میں وہاں پہ سپن بالنگ کافی زیادہ چلتی ہے سو ان کی امید ہے آج ایڈم زمپا کے اوپر کے خاص طور پہ وہ ورڈ کپ کے لیے ان کو ٹرائی کر رہے ہیں آزما رہے ہیں اگر ہم بات کریں ٹاس کی تو اگر آسٹریلیا نے ٹاس جیتا تو آسٹریلیا وہ ٹیم ہے کہ وہ میکسیمم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں بیکاؤز یہ پچ جو ہے تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے شارجہ میں کوئی ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا بٹسٹل پچھ کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے جو لازٹ ٹائم جو امیجز وغیرہ آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ریپورٹس جو آ رہی ہیں کہ پچھ کافی اچھی ہے لیکن ڈرائی کنڈیشنز کی وجہ سے کافی ڈرائی ہوگی یہ پچھ اور سپنر جو کوالیٹی سپنرز ہیں ان کو خاص مدد ملنے والی ہے اس پچھ سے اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس وقت بہت زیادہ گرمی نہیں ہے یہ لیٹ ٹوانٹیز میں ٹیمپریچر ہوگا یا ارلی تھرٹیز میں ہو سکتا ہے اور بارش وغیرہ کہ تو فیلحال وہاں پہ کوئی چانسز نہیں ہیں تو ہیومیڈ ویدر کی توقع ہے جس میں پوسیبل ہے کہ اس میں جو انسونگ بھی ہو اور انسونگنگ یارکرز بھی کام آئیں آپ کے بالرز کے اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو خاص طور پر جو اچھے لیکٹ سپنر ہیں دونوں ٹیموں میں ان کو مدد مل سکتی ہے سپن میں مدد مل سکتی ہے اور یہاں پہ اماد وسیم بھی اچھی بیٹنگ اور بالنگ کر سکتے ہیں رادر بالنگ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی طرف سے پلیئرز ٹو ووچ تو سب کی نگاہیں میجر عثمان خاجہ کے اوپر معاف کیجئے گا یہ لفظ رہی سے بولنا تو نہیں چاہیے یہ ایک سلینگ صحیح ہے لیکن پھر بھی عثمان خاجہ کے اوپر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں جناب عثمان خاجہ کے اوپر اس وقت گہری نگاہیں ہیں پاکستانیوں کی بھی اور اسٹریلین کی بھی پاکستان چاہیں گے کہ جلد سے جلد وہ واپس جائیں گھر واپس جائیں اور آؤٹ ہو جائیں اور آسٹریلین چاہیں گے کہ نہیں جناب وہ آج بھی اسی طرح اپنی فارم کو کانٹینیو کریں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا عثمان خاجہ آج اپنی فارم کو کانٹینیو کرتے ہیں یا پاکستانی بولرز کے آگے وہ چاروں شانے چت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہینڈز کم اوویسلی فارم میں ہیں اور اگر ہم ان کی بولنگ کی بات کریں تو میرے خیال میں لائن اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں the other one is اوویسلی پیٹ کامنز یہ دونوں کھلاڑی بالنگ میں اور عثمان خاجہ اور میرے خیال میں آج ایرن فنچ جو ہیں وہ فارم میں واپس آ سکتے ہیں اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ایرن فنچ جو ہیں وہ فارم میں واپس آ سکتے ہیں سو یہ ساری میری ابھی تک جو ٹیم کے حوالے سے میں سمجھنا ہوں یہ پروبیبل 11 ہو سکتی ہے اس میں کچھ چینجز بھی ہو سکتی ہیں ایٹ 11 تھا اگر کوئی پوسٹ چینج کسی کے انفٹ ہونے کی وجہ سے ہو اب آگئی بات پریڈکشن تو بھائی فیوریٹ تو ہیں آسٹریلیا اور اچھے خاصے فیوریٹ ہیں یعنی about 60-40 میں وہ فیوریٹ جا رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں میری پریڈکشن کی تو میرے خیال میں آج کا میچ پاکستان جیتے گا جی ہاں they are underdogs but they can come back strongly and they can surprise a lot people آج کے اس میچ میں پاکستان surprise کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس میچ میں پاکستان surprise کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کمنٹس کے سیکشن میں آئیے بتائیے پاکستان کیا آج کا میچ جیت سکتا ہے اور اگر آپ پاکستان کو آج کا میچ جیتنا ہے تو اسے کو کیا کرنا پڑے گا کن کو کھلانا پڑے گا کن کو نہیں کھلانا پڑے گا آپ بھی پاکستان کی playing 11 کے اوپر بھی بات کیجئے آسٹریلیا کی playing 11 کے اوپر بھی بات کیجئے کمنٹس میں آئیے کمنٹس کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دباؤ اس پہ کچھ نہیں لگتا اور بابر حیات کو اجازت دو اللہ حافظ